اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ومن يذلله فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اما بعد فيقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عادنا الله ومنكم منها یقیناً هر طرح کی حمد و ثناؤ تعریف اور پاکیزگیاں اللہ وحده لا شریک کے لئے ہے ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اسی کی ثناؤ بیان کرتے ہیں اسی کی عظمت کی گن گاتے ہیں ہم اللہ رب العزت سے اپنی نفس کی شرارت اور اپنی اعمال کی منحوسیت سے پناہ چاہتے ہیں یقیناً جس کو وہ ہدایت دے وہی راہ راست پر ہے اور جسے وہ ہدایت نہ دے وہ اپنے لئے کسی کو اپنا مددگار اور سہارا نہیں پائے گا یقیناً اللہ کے سوا کوئی سچا معبود معبود برحق کوئی نہیں ہے وہ اکیلہ تنہا ہے اپنی ذات میں اپنی صفات میں اپنی علوہیت میں اپنی ربوبیت میں اور اپنے اسماعوں صفات میں نہ اس کا کوئی شریک ہے نہ اس کا کوئی مشیر ہے نہ اس کی برابری کرنے والا ہے نہ اس کا کوئی تشبیہ دینے والا ہے وہ عظیم اور عالی ہے ساری کائنات کا تنہا خود پیدا کرنے والا ہے سارے کائنات کا خود خالق اور مالک ہیں خود رازت اور مدبر ہیں سارے کائنات میں اسی کا حکم اور اسی کا نظام چل رہا ہے جو وہ چاہتا ہے صرف وہی ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ کبھی نہیں ہو سکتا اللہ ہماری دلوں میں اپنی عدمت و شان کو بٹھا دے اور ہمیں اپنا سچا اور مومن بندہ بنا دے اور درود و سلام اس پیارے پیغمبر علیہ السلام پر جن کو اللہ نے سارے انبیاء اور رسولوں میں چنا اور سارے انبیاء اور رسولوں کا امام بنایا سارے رحمت کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت بنا کے بھیجا رحمت بنا کے بھیجا ساری کائنات کے لئے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد و بے شمار درود صلاح و نازل فرما دے اپنی رحمت سے ہمیں ان میں بنا دے جن سے اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں راضی ہوں اور جن پر نبی علیہ السلام کل قیمت کی دن فخر فرمائیں اللہم آمین یا رب العالمین اللہ رب العزد فرماتا ہے وصارعوا الى مغفرة من ربكم و جنة ارضها السماوات والارد اعدت للمتقین ایک راتنا اللہ فرماتا ہے كل نفس دائقة الموت وانما توفون اجوركم يوم القیامة فمن زحزها عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنیا الا متاع الغرور سورة المؤمنون کی ابتدائیتم اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم في صلاتهم خاشعون یہ آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان آیتوں میں اللہ نے سارے مسلمانوں کو اور سارے انسانوں کو ایک ذمہ داری دی اور ایک کام سونپا جو انسان کے لیے دنیا میں سب سے عظیم کام ہے وہ سب سے اہم کام ہے جس کو وہ کر لے گا تو اس کی دنیا اور آخرت سور جائیں گے اگر نہیں کرے گا ساری دولت ساری نعمت ہو وہ آخر میں پشٹاتا ہی رہے گا میرا رب فرماتا ہے سارعو الى مغفرت من ربکم و جنہ اور قرآن پاک میں یہ دو انفاظوں کے ساتھ ہے ایک جگہ سارعو ہے ایک جگہ سابقو ہے سارعو کا مطلب ہے چلو جلدی کرو جلدی کرو اور سابقو کا مطلب ہے دوڑو مسابقہ کرو مقابلہ کرو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو کیچیز میں الى مغفرت من ربکم و جنہ اپنے رب کی مغفرت کو پانے کیلئے اپنے رب کی جنت کو پانے کیلئے ارد و حد سماوات والارد وہ جنت جس کی زمین جس کی کشادگی زمین اور آسمان کے مصافے ہے وعدت للمتقین جو متقین اور پرہزگاروں کے لئے ہی بنائی گئی دوسری آیت جو میں نے پڑھی اللہ رب بلیز فرماتا ہے کلو نفس دائقت الموت ارے انسان ہر نفس کو موت کا مزا چکھنا ہے ہر نفس کے اوپر جو بھی جاندار ہے ایک دن اسے مرنا ہے موت اس کے اوپر آنی ہے یہ جان اس سے چھین لی جائے گی یہ زندگی اس سے چھین لی جائے گی اس کا وقت مقرر ہے کوئی ہمیشہ کیلئے نہیں آیا کوئی ہمیشہ نہیں رہے گا کلو نفس دائقت الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ عُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور جو تم اعمال آج کر رہے ہوں تمہارا بدلا تمہارا عجر قیمت کی دن تمہیں ملے گا اچھا یا برا فَمَنْزُحْزِهَا عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلُ الْجَنَّتَ فَقَدْ فَاز جو جہنم سے کسک کر پار کر گیا گزر گیا اور جنت میں پہنچ گیا فَقَدْ فَاز یقیناً وہ کامیاب ہو گیا وہ فلاح پا گیا وَمَلْ حَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ اور دنیا کی زندگی ایک دھوکے کی زندگی ان آیتوں میں یہ تینوں آیتوں میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ اشارہ کیا اور بتایا ہے کہ دنیا ہمیشہ رہنے کی نہیں ہے دنیا میں دولت بھی بنا لیں کارخانے بھی بنا لیں کمپنیاں بھی بنا لیں بلڈنگوں کے مالک بن جائیں لکھ پتی کڑور پتی عرب پتی خرب پتی بن جائیں پورے ملک کا بادشاہ بن جائیں پوری دنیا کا بادشاہ بن جائیں ایک دن ہمیں چھوڑ کے جانا ہے کوئی یہاں ہمیشہ نہیں رہا ہے اور کوئی ہمیشہ نہیں رہے گا ایک دن چھوڑ کے جانا یہ ساری دولت ساری چیزیں دوسروں کی ہو جائیں گی تمہیں نہیں ملے گی اور اس کے بعد جنت اور جہنم کا معاملہ ہے لیکن جنت میں پہنچنے سے پہلے جنت جانا چاہتے ہو جنت میں پہنچنے سے پہلے جہنم آئے گا اور جنت میں اس وقت تم پہنچو گے جب جہنم کو پار کرو گے میرا رب فرماتا ہے جو جہنم سے بچ کر نکل گیا اور جنت میں پہنچ گیا داخل ہو گیا وہی کامیاب میرے بھائیوں اکل مند انسان وہی ہیں جو جنت کی دوڑ لگائے گا یہ دنیا تو سب کے لئے اللہ نے بنائی ہے نیکوں کے لئے بھی اور بدوں کے لئے بھی دیندار لینگا کے لئے بھی اور بدینوں کے لئے بھی مومنوں کے لئے معاہدوں کے لئے بھی اور مشرقوں اور کافروں کے لئے بھی اللہ سب کو دیتا ہے سب کو دے رہا ہے یہ اللہ کی حکمت ہے کسی کو کم کسی کو زیادہ دے رہا ہے یہ آخرت کے مقابلے میں پوری دنیا کچھ بھی نہیں ہے اللہ نے ہر جگہ سے دھوکے کی زندگی ہی کہا ہے اور یہ آخرت کے مقابلہ تو کبھی کر نہیں سکتی آخرت میں جو محشر کا صرف ایک دن کا میدان ہوگا صرف ایک دن جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ آنہ میں انقدار وہ خمسین الف سنہ اس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے ایک دن اس کے مدد مقابل آج جس کو اگر دنیا میں سو سال کی زندگی مل جائے سو سال آج کے دور میں نہیں ملتی کسی کو اگر کسی کو سو سال کی زندگی مل بھی جائے تو وہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں چار منٹ بھی نہیں بنتے ہیں چار منٹ بھی نہیں بنتے ہیں میرے بھائیوں ان چار منٹوں کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہ کریں اللہ کو ناراض نہ کریں اس دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو بنائیں جیسے موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا تھا جو اپنی دولت کے گھمنٹ میں تھا مغرور تھا اور سمجھتا تھا کہتا تھا یہ دولت میں نے ہی بنایا یہی دولت مجھے کام آئے گا یہی مجھے سب کچھ کرے گا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے اپنے آخرت کے گھر کو بنا اپنی جنت کے گھر کو بنا اپنی آخرت کی منزلوں کو آسان کر جیسے اللہ نے تیرے پر اچھائی کی تجھے دولت و فراخی اور نعمت و اس نمازہ تو دوسروں کے ساتھ اچھائی کر لیکن وہ مغرور رہا اپنی غرور پر جمع رہا اور کہنے لگا مجھے اللہ نے تھوڑی دی ہے میں نے خود کمائیا ہے اللہ رب العزت نے اسے اس کی دولت اس کی عیش اشرت اس کے خزانے اس کے محل سمیت زمین کے اندر دساں دیا اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے یہ قیامت تک یہ دستا ہی رہے گا قیامت تک عذاب ہوتا رہے گا دستا رہے گا اس وقت لوگوں نے کہا کاش یہ ہمیں ملتا اتنی دولت اتنی عیش اتنی بادشاہت جو قارون کو ملا یہ بڑا خوش نصیب ہے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ قارون کی بادشاہت قارون کی دولت قارون کا خزانہ جس کے چابی اٹھانے کے لیے کئی کئی لوگ ہوتے تھے اسے کچھ نہیں کام سے آ سکی اور وہ ضلیل ہو کے رسوہ ہو کے زمین کے اندر تباہ ہو گیا دست گیا اور دستا رہے گا وہ توبہ کرنے لگے معافی مانگنے لگے کہنے لگے کہ اچھا ہوا کہ اللہ نے ہمارے پر احسان کیا ہمارے پاس دولت اور ہم دورت میں گھمن میں پھل جاتے تو ہمارا بھی یہ انجام ہوتا اس لئے میرے بھائیوں اکلمند انسان جنت کی دوڑ لگائے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اپنے صحابہ سے فرماتے اور فرمایا کہ حل حل مم مشمیرم بالجنہ صحابہوں کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی میرے نبی نے فرمایا کہ کون ہے تمہیں جو جنت کا مقابلہ کرے گا جنت کی ریس لگائے گا جنت کے لئے دل جان دولت ہر چیز قربان کرے گا پھر میرے نبی نے فرما ہیا وہاں رب القعبہ کہ جنت تو قعبہ کے رب کی قسم ایک خوشبو دار مہتی ہوئی خوشبو ہے نعمتوں کا گھر ہیں انعاموں کا گھر ہیں کبیفنا اور ختم نہ ہونے والا نعمتیں ہیں اس کے اندر اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں انعام ہیں خوش نصیب ہے جو انس کی طرف دوڑیں گے صحابہ نے کہا نحن مشمر بالجنہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم جنت کی دوڑ رگائیں گے ہم جنت کے لئے ہر چیز قربان کر دیں گے میرے نبی نے فرمایا کہ کونو انشاءاللہ کہو انشاءاللہ انہوں نے کہا انشاءاللہ میرے بھائیوں ہم بھی یہ عظم کر لیں گے زندگی ہماری گزر رہی ہے کچھ گزر گئی ہے کچھ رہ گئی ہے اللہ ہی جانتا ہے گزرا ہوا وقت زیادہ ہے یا رہا ہوا زیادہ ہے کل وہ دن آئے گا کہ ہمیں پتا بھی نہیں چل جائے گا ہمارے گھر بار ہماری دولت ہماری ہر چیز نہیں رہ جائے گی اور ہم اللہ کے پاس چلے جائیں گے جو نیکیہ لے کر اپنی رب کو راضی کر کے جائے گا راض کر کے جائے گا گناہوں کو لے کے جائے گا موہ کے بھل گھسیٹ کر اللہ اسے جہنم میں پھینک دیں گی یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتا تھا میرے بھائیوں اسی ذہن سے میں نے صورت المومنوں کی ابتدائی دس آیتوں کے بارے میں ارادہ کیا تھا کہ ان آیتوں کو ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں کافی عرصہ پہلے بھی کئی سال پہلے بھی میں نے ایک مرتفہ ان دس آیتوں کے بارے میں کچھ ذکر کی تھی جتنے صحابہ کرام تھے جو بڑے بڑے صحابہ کرام تھے جو سچے صحابہ کرام تھے بہت سارے صحابہوں سے اکثر اور بیشتر اس طرح کی روایتیں ثابت ہیں جب وہ ایمان میں آئے جب انہیں ایمان کی حقیقت پتا چلا آخرت کی دن کا پتا چلا زیادہ تر صحابہوں میں جنت کا شوق تھا اور وہ آپ سے آکے مختلف الفاظ اور مختلف انداز میں یہی سوال کرتے تھے کہ یا رسول اللہ وہ کون سا عمل ہے جس کو کر کے میں جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جاؤں بہت سارے صحابہوں سے یہی الفاظ ثابت ہیں کہ یہی پوچھتے تھے کہ وہ عمل ہمیں بتا دیں جس کو کر کے میں جہنم سے بچ جاؤں اور جنت ہی بن جاؤں میرے نبی نے اختر مختلف انداز میں مختلف الفاظوں میں ان باتوں کو ان عملوں کو بتایا جن صحابہوں کے اندر جو کمیاں تھی وہی کمی کے بارے میں ذکر کی کہ تمہارا اندر یہ کمی ہے تمہیں اسے عمال کو کر کے جنت کو جاؤ گے تمہیں اسے عمال کو کر کے جاؤ گے لیکن یہ صورت جس کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم آج سے پڑھیں گے یہ وہ عظیم صورت ہے جس کے بارے میں میرے رب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اس کے رب نے وعدہ فرمایا ہے جنت کا اور صرف جنت نہیں صرف جنت نہیں جنت کی سب سے اعلی قسم سب سے عظیم قسم جنت الفردوس میرا رب ان اعمال کے بارے میں فرماتا ہے ان اعمال کو کرنے والے جنت الفردوس کے وارث ہوں گے جو ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اس صورت کے بارے میں کچھ علماءوں نے تو یوں بھی کہا ہے کہ یہ صورت خاص تو پر اس کی دس آیتیں یہ اللہ کی رحمت ہے اور یہ میرے نبی علیہ السلام کی شفقت اور محبت ہے آپ کی امت کے لئے تفسیر ابن کثیر کے اندر اور کچھ اور تفاصیر کے اندر ایک روایت ثابت ہے کہ میرا نبی علیہ السلام ہمیشہ اپنی امت کے درد میں رہتے تھے امت جن کو آپ سے نے دیکھا نہیں مجھے اور آپ کو ہم سے پہلے اور باق کے لوگوں کو جن کو دیکھا نہیں میرا نبی اسی چین بھی چینی میں رہتے تھے کہ دنیا سجد جائے گی سبر جائے گی دنیا کی زیب و زیرت لوگوں کو غافل کر دیں گے شیطان زوروں پہ آ جائے گا دنیا کی بہت ساری چیزیں انسان کو غافل کر دیں گے مسلمان کمزور ہو جائے گی آپ کو بہت ساری پیش گوئیاں بتائی گئی تھی آپ یہی چاہتے تھے کہ میری امت بچ جائے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے دعا کرتے تھے کہ اللہ میری امت کمزور ہے اللہ میری امت کمزور ہے اس پر آسانی کا معاملہ فرما دے رحمت کا معاملہ فرما دے میرے نبی نے فرمایا جس دس آیتوں پر اگر میری امت عمل کرنے والی بن جائے پوری طرح تو اپنی رحمت سے انہیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرما تیرے طرف سے مشارت ہو معایتیں تیرے الفاظ ہوں تو نے فرما دیا تو اس میں کمی کی کوئی گنجائشی نہیں میرا اللہ تو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ رحیم و کریم ہے اپنے بندوں پر زیادہ کرم فرمانے والے ہیں جیسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بے چین رہتے تھے میرا رب بھی میرا اللہ بھی اس امت کی اصلاح کے لیے بہت فکر مند ہے میرے رب نے اپنے پیغمبر کی دعا بھی قبول کی اور ساتھ میں بشارت دیتے ہوئے اپنی رحمت کا اندازہ کیا کہ تُو نے یہ دعا کی دس آیتیں نازل فرما دس پر عمل کر کے جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جائے دس آیتیں میں نے نازل کی اس کو عمل کر کے جہنم سے بچ کر جنت میں جائیں گے لیکن میری رحمت یہ ہے یہ صرف جنت میں نہیں جائیں گے یہ دس پر عمل میں پکے ہو جائیں وہ ان دس آیتوں پر دس آیتوں میں دس احکام نہیں ہیں آٹھ احکام ہیں صرف کچھ علماء نے تو سات کہا ہے لیکن ایک ہی چیز کا ذکر دو جگہ ہے اگر دو جگہ گنیں گے تو سات ہیں اگر دیکھ جگہ گنیں گے تو آٹھ ہیں آٹھ احکام ہیں صرف اللہ رب العزیز نے فرمایا ان آٹھوں پر عمل کرنے والے کے لیے میرے رب نے فرمایا کہ اولائکہ ہم الوارثون اللذین یریثون الفردوس ہم فیہا خالدون یہ لوگ وارث ہوں گے جو جنت کی سب سے عالی قسم فردوس کے وارث ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے سچے مسلمان کوشش کرے اللہ سے بھی مانگے اور اتجاہ کرے اللہ سے کہ اللہ ہمیں ان صفاتوں کو اہل بنا دے اللہ ان صفاتوں کو صحیح سمجھ کر اس میں عمل کرنے والا بنا دے پہلے میں سرسری طور پر یہ آیتوں کو دلاوت کروں گا اس کا ترجمہ ذکر کروں گا پھر ہم انشاءاللہ سٹیپ بی سٹیپ ان کے اوپر غور کریں گے کیا کیا چیزیں اللہ فرما رہا اور کس طرح ہم اس میں عمل والے ہو سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی اس کا ذکر کریں گے اللہ رب العزیز فرماتا ہے قد افلح المؤمنون یہ صورت المؤمنون کی پہلی آیات ہے بلکہ تفسیر ابن کثیر میں تفسیر قرتبی میں احسل البیان میں اور دوسری تفاثیروں میں بھی ایک حدیث نبی ثابت ہے کہ نبی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزیز نے جب جنت بنائی جنت کو سجایا اللہ نے جنتوں کا نعمت اور رحمت اسے بھر دی جنت خود خوش ہو گئی تو میرے رب نے فرمایا اے جنت تو میری رحمت ہے اور میری عطا کا گھر ہے تجھے میں نے بڑی نعمتوں سے بھنا ہے اور بہت سجایا ہے تو خود اپنی زبان سے کچھ بول اللہ نے جنت سے کہا تو خود اپنی زبان سے کچھ بول تو جنت نے آواز دی جنت نے ایک جملہ کہا وہ یہی جملہ تھا قد افلح المؤمنون جنت نے بھی یہی کہا اسے معلوم تھا کہ جنت میں آنے والے مؤمن ہوں گے اس لئے یہی جملہ جو اللہ کا کلام تھا اللہ نے فرمایا یقینا تحقیق کے مؤمن فلاح پا گئے مؤمن فلاح پا گئے یہ جنت کی آواز ہے میرے رب نے بھی بتائی میرے بھائیوں بے شک آج دنیا کے اندر تو ترہ ترہ کی لوگ ہیں دنیا کی فلاح کیا اندازہ لوگوں کے پاس الگ الگ ہیں کوئی کہتا ہے دولت مل جائے تمہیں کامیاب ہو گیا کوئی کہتا ہے عورت مل جائے تمہیں کامیاب ہو گیا کوئی کہتا ہے دھربار مل جائے تمہیں کامیاب ہو گیا کوئی کہتا ہے خوبصورت لڑکی مل جائے تمہیں کامیاب ہو گیا کوئی کہتا ہے میرا کمپنی بن جائے تمہیں کامیاب ہو گیا کوئی بتا نہیں کس چیز اور کس چیز وہ کہتا ہے لوگوں کے اپنے اندازیں ہیں جن میں کچھ صحیح بھی ہیں اور کچھ غلط بھی ہیں میرے رب کے فرمائے ہوئے الفاظ غلط نہیں ہو سکتے یقیناً فلا وہی ہیں وہی وہ مهم فلا پا گئے جن کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فلا پائیں گے میرا رب فرمادہ قد افلح المؤمنون تحقیق کے مومن فلا پا گئے الذینہم فی صلاتہم خاشعون وہ مومن جو اپنی نماز میں خشوب اور خدو کے ساتھ خوف اور در کے ساتھ اپنی نماز کو ادا کرتے ہیں والذینہم عنی لغو معردون اور وہ لوگ جو لغو چیزوں سے بے ہدا لغو کے معنی فضول اور بیکار فضول اور بیکار باتوں سے زبان کو استعمال سے بچتے ہیں فضول اور بیکار سننے سے بچتے ہیں فضول اور بیکار دیکھنے سے بچتے ہیں فضول اور بیکار دماغ کے سوچنے سے بچتے ہیں فضول اور بیکار چیزوں کی طرف نہیں جاتے چاہے وہ حرام کی ہوں فضول اور بیکار میں دو درہ کی چیزیں ہیں ایک حرام ہے اور ایک حلال ہے حرام زیادہ ہے لیکن بعض ایسی چیزیں بھی ہیں جو فضول ہیں لیکن حرام نہیں ہے لیکن مومن کی صفت یہ ہے جو فضولیات سے بچتا ہے لغو سے بچتا ہے بےہدہ چیزوں بیکار چیزوں بچتا ہے والذینہم علیلہ و معرضون والذینہم لزکاة فاعلون اور وہ مومن جو زکاة ادا کرتے ہیں جو زکاة اپنے نفس کو پاک کرتے ہیں جو زکاة کے نصاب اللہ نے مقرر کیا ہے سونے کا چاندی کا پیسہ کا کھیتی کا مویشی کا کاروار کا جس رہا جو اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں اس مال کا حق ادا کرتے ہیں دوسروں کو دیتے ہیں بلکہ نفلی زکاة اور صدقات بھی دیتے ہیں والذینہم لفروجہم حافظون اور وہ مومن جو اپنی شرنگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں الا علیہ ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فا انہم غیر ملومین سوائے اپنی بیبیوں کے ساتھ یا اس کے زیرے نیچے زیرے دست جو ان کی لونڈیاں ہیں ان کے ساتھ کہنے اپنی بیویوں اور اپنے لونڈیوں کے ساتھ ہی صرف اپنی شہوات کو پورا کرتے ہیں فا انہم غیر ملومین ان دونوں پر ان کو ملامت نہیں کیا جائے گا مجرم نہیں ٹھیرا جائے گا سزا نہیں دی جائے گی فمنی بتغا وراظا لکا جو ان سے ہٹ کر کسی اور چیز سے اپنی شہوات پوری کرتا ہے فا اولائکہم العادون یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حد کو پار کرنے والے ہیں وَالَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ اور وہ لوگ جو امانتوں سے وہ امانت چاہت اللہ کی طرف سے ہو دین امانت ہے قرآن امانت ہے نماز امانت ہے اسلام امانت ہے توحید امانت ہے اور کئی چیزیں امانتی ہیں ان امانتوں کو ادا کرتے ہیں خیانت نہیں کرتے ہیں انسانی امانت بھی دنیا سے کسی میں لیا ہوا ہو چاہے وہ دولت کی شکل میں ہو چاہے کوئی شکل میں ہو اس امانت میں خیانت نہیں کرتے وَأَهْدِهِمْ اور جو اہد کیا ہوا ہے انہوں نے اللہ سے یا اہد کیا ہوا ہے بندوں سے جو اقرار کرتے ہیں وعدے کرتے ہیں اس اہد پر پورے اترتے ہیں وَالَّذِينَهُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ پھر اللہ نے فرمایا اور وہ لوگ جبلی نمازوں پر نگہبان ہیں پابند ہیں نمازوں کے اوپر ان کی زندگی رہتی ہے اور نماز کی ہوتے ہوئے جو ان کی موت آتی ہے اس کے محفو حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں اس کی پابندی کرنے والے ہیں گھوتا ہی کرنے والے نہیں ہوتے اُلَٰئِكَ هُمْ الْوَارِثُونَ یہی لوگ وارث ہیں یہی لوگ وارث ہیں کس کے وارث ہیں الَّذِينَ يَرِسُونَ الْفِرْدَوُسَ جو فردوس کے وارث ہوں گے ہم فیہا خالدون اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ الْجَنَّةِ فَاسْأَلُوا فِرْدَوْسِ الْأَعْلَى فَإِنَّهُ أَعْلَى الْجَنَّةِ جب بھی اللہ سے تمہیں جنت کا سوال کرنا ہو تو جنت الفردوس کا سوال کرو یہ جنت کی سب سے آلہ قسم کی جنت ہے سب سے آلہ اور عظیم قسم کی سچ بات تو یہ ہے آج کا انسان تو اللہ ہی اپنے رحمت کا معاملہ فرمائے اعمال تو ہمارے کہیں اور جا رہے ہیں اللہ ہمیں معاف فرمائے جنت ہی جائے تو بہت بڑی بات ہے لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے جو انہیں آیتوں کو سمجھے گا ان کی مطابق زندگی بسر کرے گا اس کا جینا مرنا اسی کے اوپر ہوگا اس میں کوتائی ہونے نہیں دے گا میرا رب اپنی رحمت سے اس پر وعدہ کرتا ہے اور وعدہ پورا فرمائے گا کہ اسے آلہ جنرل خردوس کا وارث بنائے گا اللہ ہمیں اپنی رحمت سے ان کے اہل میں بنائے اور اپنی رحمت سے ہمیں ان باتوں کو صحیح طرح سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنائے اب میرے بھائیوں ہم انشاءاللہ تعالی سٹیپ بائی سٹیپ ان آیتوں بھی تھوڑا غور کرتے ہیں اللہ رب العزت نے پہلے فرمایا کہ قد افلح المؤمنون تحقیق بالتاقید یقیناً یہ قد کسی چیز کو تاقید کرانے کے لئے کہی جاتی ہے یقیناً اور بے شک تاقید کے ساتھ کوئی شبا نہیں کوئی شک نہیں کہ فلاح پا گئے مؤمن اللہ نے نہیں فرمایا کہ فلاح پائیں گے اللہ نے نہیں فرمایا کہ فلاح پائیں گے کہ اعمال کریں گے تو فلاح پائیں گے نہیں فلاح پا گئے حالانکہ فلاح تو اس وقت پائیں گے جب ان آیتوں پر عمل کریں گے جب اس پر عمل نہیں کیے تو فلاح کیسے پا گئے یہ الفاظ جو تھا ایک یقینی تھا جیسے ایک انسان کوئی کام یقینی ہوتا ہے کہتا ہے سمجھو تمہارا کام ہو گیا اس نے ابھی کام شروع بھی نہیں کی لیکن دوسرے کو یقین دلانے کے لیے بھبراہ انہیں تمہارا کام ہو گیا وہ سمجھتا ہے کہ یہ ہو گیا کہتا ہے اس کا مطلب ہے آپ کو کورا کرے گا انسان تو انسان ہے وہ کوشش کرتا ہے وہ ناکام بھی ہو سکتا ہے میرا اللہ وہ رحمان و رحیم جو فرما رہا ہے اس میں ناکام نہیں ہوگا اللہ نے نہیں فرمایا مومن فلاہ پائیں گے اللہ نے فرمایا مومن فلاہ پا گئے میرے بھائی سب سے پہلی بنیاد بات یہ ہے کہ انسان مومن بن جائے بنیادی بات یہی ہے کہ انسان مومن بن جائے مومن کہنے والے تو بہت ہیں ہم سب کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں اللہ کرے ہم سچے مومن ہو نبی علیہ السلام بہت ساری دعاوں میں اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے سچا مومن اور سچا مسلمان بنا دے اللہ کے نبی کی دعا تھی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سچا مومن اور سچا مسلم بنا دے بہت سارے انبیاء علیہ السلام قرآن پاک میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام یہ عظیم اللہ کے رسول ہیں یہ اللہ کی گھر کی تعمیر کر رہے ہیں کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور روتے ہوئے باپ بیٹا دونوں دعا کرتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امت مسلمت لکا ہم دونوں باپ بیٹے کو ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مسلمان بندہ بنا دے اپنا مسلمان بندہ بنا دے ہم تو کہتا ہم تو پہلے سے مسلمان بنا دے ہم ہمیشہ خدبہ کے اندر جو نصیت کرتے ہیں میرے نبی نے کئی نصیت کی یہ تین آیتیں اہم جو خدبے میں میرے نبی فرماتے تھے تقویٰ کے یہ بہت عظیم ہیں پہلی آیت میں میرے رب فرماتا اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے اللہ سے ڈر جاؤ متقی ہو جاؤ مرحیزگار ہو جاؤ جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے جیسے اس کی عظمت و شان ہے جیسے وہ ذات ہے اور حق کا تقاتی یہی ہے اس کے ڈرنے کا حق یہ ہے جس حال میں تمہاری موت آ جائے جس وقت آئے ابھی آئے آباد میں آئے مسجد میں آئے یا گھر میں آئے یا بازار میں ہو آئے تم مسلمان ہو کے مرنا فرما بردار ہو کے مرنا بہت سارے مسلمان ہیں مسلمان ہو کے نہیں مرتے کچھ اور ہو کے مرتے ہیں میرے بھائیوں یہ ہمارا ایمان ہے اللہ رب العزیز نے فرمایا قد افلح المؤمنون تحقیق مؤمن فلاہ پا گئے یہاں ایک بات کو نوٹ کریں کائنات کے اندر جتنے بھی مخلوق ہیں ان کے اندر صرف اور صرف مؤمن فلاہ پائیں گے یاد رکھیں جس دور میں تھے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیمت کے آخری دن تک جو مؤمن تھا اور مؤمن کے حالت میں اس کا خاتمہ ہوا انشاءاللہ وہ فلاہ پائے گا ضرور آج بھی جو مؤمن نہیں ہے وہ فلاہ نہیں پائے گا اس کے اعمال جتنے بھی اچھے ہوں جو بھی اچھا ہیاں اس کے اخلاق و کردار اور ہر چیز اچھے کیوں نہ ہو ایمان نہیں ہے وہ فلاہ نہیں پاسکتا ایمان کے بیچ میں تین چیزیں آڑ بن سکتی ہیں ایمان کے بیچ میں تین چیزیں آڑ بن سکتی ہیں ایک کفر ہے ایمان لانے کے بعد بھی انسان کفر میں جاتا ہے ایک نفاق ہے ایمان لانے کے بعد بھی انسان منافق بن سکتا ہے نبی سمجھے زمانے میں بہت سارے صحابہ تھے بہت سارے لوگ تھے جو ظاہران مسلمان نبی کی دور پر ایمان لانے والا صحابہ کے دارے نظر مجھے جاتا تھا میرے نبی کے پاس آتے تھے میرے نبی کی ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرتے تھے کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں کلمہ پڑھ رہے ہیں میرے رب نے قرآن پانک ملک کے بارے میں فرمایا کہ وَمَا هُمْ بِمُومِنِينَ وہ نہیں ہیں ایمان والے اللہ نے ان کو فرمایا وہ نہیں ہیں ایمان والے انشاءاللہ ہم اس بات کو آگے تفسیر سے بیان کریں گے ایمان کے آر میں تین چیزیں آر بن سکتی ہیں ایک کفر اور ایک نفاق اور ایک شرک اللہ نے شرک کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے شرک کے بارے میں فرمایا جنہوں نے ایمان لایا وہ شرط ہے کہ ان کی ایمان میں ظلم نہ ہو جہاں ظلم سے مراج شرک ہے اولائی کا لحم الامن اگر ایمان لانے کے بعد بھی شرک ہے ظہرن تو کلمہ پڑھ رہا ہے وہ کلمہ اللہ کو قبول نہیں آج بہت سارے لوگ اس بات کو سنکے بھڑکتے ہیں انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر بیان کریں گے میں سرسلی کہلوں کلمہ تو قرآن پاک گواہی دیتا ہے کہ فیرون نے بھی پڑھا تھا قرآن پاک گواہی دیتا ہے اللہ رب العزت قرآن پاک میں کہہ رہا ہے کہ جب وہ غرق ہونے لگا تو وہ کہنے لگا آمن تو باللذی باللذی لا الہ الا ہوا میں ایمان لیا اس پر جس کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں یعنی اللہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا اس نے اس کی گواہی میرا اللہ قرآن پاک میں دیتا ہے لا الہ الا اللہ کا کلمہ فیرون نے پڑھا ایمان کا دعویٰ فیرون نے کیا لیکن اس وقت جب تحبہ کا دروازہ بنتا ایمان کا دروازہ بنتا وہ ایمان کا ہم نہیں آئے گا اور کیونکہ وہ ایمان میں سچا نہیں تھا کیونکہ وہ ایمان میں سچا نہیں تھا اور اللہ تو دل کے بھیدوں کو جانتے ہیں آنکھوں کی خیانت کو جانتے ہیں اصلی اور نقلی سچ اور غرق جھوٹ کو جانتے ہیں اللہ کے سامنے کوئی حیرہ پھیرے نہیں کر سکتا یہ تین چیزیں میرے بھائیوں ایمان کے معاملے میں آر بنتی ہیں اس لئے ان تین چیزوں پر غور کرنا ضروری ہے سب سے پہلی بات اللہ رب العزت سورة قاہا کی ابتدائی آیتوں میں فرماتا ہے ذرہ غور کرے اللہ رب العزت فرماتا ہے احسب الناس ان يترکو ان يقولو آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبُونَ کہ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم قیمت کی دن انہیں چھوڑ دیں گے صرف وہ یہ دعویٰ ادا کرنے والے ہوں کہ ہم تو ایمان والے ہیں ہم تو ایمان لا چکے ہیں ہم تو مومن تھے اللہ فرماتا ہے احسب الناس کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں اَن يُترکو کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا اَن يَقُولو آمنا اگر وہ کہتے ہوں کہ ہم ایمان والے ہیں وَهُمْ لَيُفْتَنُونَ کہ انہیں آزمایا نہیں جائے گا ان کی ایمان کو پرخا نہیں جائے گا ٹیسٹ لیا نہیں جائے گا آج لوگاتوں کہتے ہیں کہ ہم میٹرک کا ٹیسٹ میں تو یسے دیتا ہوں بور میں بیٹھا ہوا ہوتا تو فیل ہو جاتا ہے کہتا ہے کہ یہ کتاب کیا ہے یہ تو میرے چھوڑے بچے پڑھتے ہیں اس کے سامنے جی جاتی تو اس کے الفاظ نہیں لکھتے ہیں بہت سارے لوگ آج ایمان کے دعوے کر رہے ہیں ایمان کے تقاضی کو پورا نہیں کرتے میرے رب نے فرمایا لوگ غلط سمجھتے ہیں کہ وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان والے انہیں چھوڑ دیں گا نہیں وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور ہاں تحقیق ہم نے ان سے پہلے جتنی امتیں تھی جتنی قوم تھی سب کو آزمایا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبُونَ اللہ نے پرخ لیا اللہ ہمیں سچا مومن بنا دے ایمان کو سمجھنے والا بنا دے ایمان کے نام لہوا آج بہت ہیں ایمان میں ہے نہیں جب دنیا کے اندر مومن آئے تھے تھوڑے سے مومن تھے تھوڑے سے غریب تھے لاچار تھے بے اسباب تھے اللہ نے اللہ کی قسم دنیا کو چمکا دیا چمک گیا دنیا ایسے اس کے احوال اس کے اخلاق اس کے کردار بنے میرے رب نے ان کے بارے میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوَ اے میرے نبی ان سے کہو اے مشرقوں یہود و نصاروں سے کہ جیسے یہ مسلمان صحابہ ایمان لائے اگر یہ ایس طرح ایمان لائے تو ہدایت آفتہ ہو جائیں گے کوئی کسی کو کہہ سکتا ہے آج کہ میرے جسا مومن بن جاؤ تو ہدایت آفتہ ہو جاؤ گے وہ کہے گا تیرے جسا تو تنمبری منافق ہے اللہ کی قسم آج غیر ہمیں تانہ دیتے ہیں یہ مسلمان ہیں یہ جھوٹا ہے یہ منافق ہے یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے مسلمانوں کی خامیاں آج دیکھ کے دوسرے انہیں تانہ دے رہے ہیں اور سچ ہے ایسا ہی حال ہے ہمارا میرے بھائیوں ایمان کو سیکھیں سمجھیں اس پر عمل کریں اسی طرح اللہ رب العزیدہ کا آید میں فرماتا ہے مَا كَانَ اللَّهُ الْيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ غور کریں یہ الفاظ میں کہہ رہا ہوں یہ اللہ کی قلام ہے میرا نہیں ہے یہ آل عمران کے اندر اللہ فرماتا ہے مَا كَانَ اللَّهُ الْيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ اور یہ آیات میرے آپ کے لئے نہیں مجھ سے لاکھوں کڑوروں عربوں گناہ بہتر انسان جو تھے صحابہ کی جماعتوں نے کہا جا رہا ہے الحمدللہ رب العالمین وَالْعَقِبَةِ لِلْمُتَّقِينَ وَلَا عَدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ وَصَلَاةُ وَسَلَامَ عَلَى الشَّرْفُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اجْمَعِينَ مومن جو اللہ کے پاس ہوتا ہے اللہ کو مومنوں سے بڑی محبت ہے اور مومنوں کے ساتھ اللہ نے بڑے وائدے کیے ہیں جو سچا مومن ہے اور ایمان پہ ہی رہے جو مومن ایمان کے تقاضیوں کو پورا کرتا ہوں جس کے جسم کے عادہ ایمان پر ہوں اس کے چہرے کو دیکھ کر اس کے کپڑے کو دیکھ کر اس کے اخلاق کو دیکھ کر اس کے کردار کو دیکھ کر اس کے معاملات کو دیکھ کر اس کے ہر چیز کو دیکھ کر ہر کوئی کہے کہ ہاں مومن ایسا ہیں مومن چھپیوی چیز نہیں ہے ڈھپیوی چیز نہیں ہے ایک ظاہر چیز ہے مومن حصل میں جو ہوتا ہے اس کے اوپر دوسرے بھی گواہی دیتے ہیں یہ مومن ہے اور جو مومن نہیں ہوتا وہ اپنے آپ کو بیس مومن کہیں لوگ ہی کہیں گے کہ یہ بیمان ہے یہ ایمان والا نہیں ہے اصل چیز تو یہی ہے میرے بھائیوں لوگوں کے دربار میں لوگوں کے سامنے چاہے ہمارے پاسپورٹ اور شماختی کارٹوں میں لکھا ہوا ہے دیانہ مسلم دیانہ مومن اس کا دین ایمان ہے یہ مومن ہے مسلمان ہے اگر اللہ نہ کرے اگر اللہ کی ریجسٹر میں نہ لکھا ہوا ہو اللہ کی ریجسٹر میں منافق لکھا ہوا ہو تو پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا میرے بھائی بے شک ہمیں اللہ کے دربار میں جانا ہے اور اللہ کو حساب دینا ہے وقت نہیں ہے انشاءاللہ ہم آئندہ ایمان کے بیچ میں جو رکاوٹ کرنے والی چیزیں میں نے کہا تین چیزیں کفر نفا اور شرک ان کے بارے میں ہم ذکر کریں گے پہلے ایک دو آیتیں میں ذکر کر کے اپنے خطبے کو ہتم کروں گا ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے انم المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ یقیناً بے شک مومن تو وہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد یہ یعنی شک میں نہیں پڑتے یہ سشت نہیں ہوتے یہ نیکی اور تقویٰ کے معاملے میں پیچھے نہیں ہرتے وَجَاهَدُ بِي أَمْوَالِهِ وَأَنْفُسِنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اپنے مالوں کے ساتھ اپنے جانوں کے ساتھ اللہ کے رامے خوب محنت کرتے ہیں اولائی کہوں صادقوں یہ لوگ سچے ہیں اللہ نے فرمایا یہ لوگ سچے ہیں اسی طرح ایک آیت میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک منافق کا معاملہ تھا جو ظاہراً مسلمان تھا نبی کے ہاتھوں میں کلمہ پڑا ہوا تھا ایک یہودی کے ساتھ معاملہ تھا یہ واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہے لیکن میں صرف اشارہ کر کے جاؤں گا انشاءاللہ آئندہ ہم اس کا ذکر کریں گے صرف اشارہ کرتے بھی جاؤں گا ایک وہ شخص جو نبی کی خدمت میں آ کر نبی کی ہاتھ میں ہاتھ رکھے بیعت کرتے ہوئے اس نے اقرار کیا کہ میں ایمان لاؤں گا ایمان لیا اور کلمہ بھی پڑھا ساری دنیا جانتی تھی کہ یہ مسلمان ہے یہ مومن ہے دینی معاملات میں نہیں دنیاوی معاملات میں یہ بات بھی یاد رکھیں دینی معاملات میں نہیں دنیاوی معاملات میں ایک یہودی کے ساتھ اختلافہ جس کے ساتھ یہ کاروبار کر رہا تھا کاروبار کے اندر کپڑے کا کچھ کاروبار تھا اس کاروبار کے اندر کچھ اختلاف ہوا جو فائدے بچے تھے اس نے حساب کر کے کہا کہ یہ حصہ میرا بنتا ہے اس یہودی نے کہا کہ نہیں یہ حصہ میرا بنتا ہے اس شخص نے پہلے یہ کہا کہ چلو تمہارے بزرگوں کے پاس تمہارے مولیوں کے پاس وہ ہمارا فیصلہ کر دیں گے اس مسلمان نے کیا کہا تمہارے علماء کے پاس چلتے ہیں اس یہودی نے کہا مجھے قبول ہے چلتے ہیں جو فیصلہ کریں گے وہی فیصلہ میں اختصار بتا رہا ہوں پھر یہ مسلمان سوچنے لگا کہ یہودی تو ہیں دغابات وہ یہودی تو ظاہر ہے یہودی کی مدد کرے اس نے کہا نہیں نہیں کسی اور کے پاس جائیں گے پھر یہودی نے کہا یہودی نے مسلمان نے نہیں کہا یہودی نے کہا ٹھیک ہے میرے مولویوں کے پاس تم نہیں آتے ہیں تمہارے مولوی تمہارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں یہ مسلمان نے جب یہ بات سنی تو اس کو جھٹکا لگا پہلے کہنے لگا نہیں 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 دیکھیں اور کریں اس بات کو یہ مسلمان کیا کہنے لگا نہیں نہیں اس نے سوچا کہ نبی سچائی کا فیصلہ دے دیں گے میری تو ہار ہو جائی یہ جید ہو جائی پھر انہیں سوچا کہ میں بھی مومن ہوں مسلمان ہوں مجھے میرے نبی شاید بیزد ہونے نہیں دیں گے شاید میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے اس نے کہا ٹھیک ہے پہلے اسی شخص نے جو مسلمان کہہ لاتا تھا نبی سے انکار کیا پھر کہا ٹھیک ہے یہودی اس کو لے کے نبی کے پاس پہنچ گیا سارا اپنا قصہ اور ماجرہ سنایا ہم نے اس طرح کاربار کی اتنے پیسے ڈالے اتنے حصے کیے یہ چیزیں نہیں یہ چیزیں ہماری تھی اس طرح کاربار کیا یہ منافع ہوا میں کہتا ہوں کہ یہ حصہ میرا بنتا ہے وہ کہتا ہے میرا نہیں اس کا بنتا ہے میرے نبی نے سارا معمال دیکھنے کی بات فرمایا کہ یہ یہودی کا حق بنتا ہے یہ حصہ مسلمان تیرا نہیں ہے یہ حصہ اس کا ہے وہ مسلمان ظاہری نبی کے سامنے تو چپ ہو گیا ٹھیک ہے نبی نے جواب دی یہ ٹھیک ہے وہاں سے جانے کی بات اسے کہتا ہے کہ بولا اس نے کہا ہاں ہو گیا در اکام تیرے نبی نے جواب دے دیا فیصلہ دے دیا کہ میرا حق بنتا ہے ہاں ہاں فیصلہ تو دے دیا لیکن ایک اور شخصیت ہیں وہ بھی بڑے عدل اور انصاف کے فیصلہ کرنے والے ہیں کیا خیال ہے اس سے بھی رائے لے لیتے ہیں اس نے کہا وہ کون ہے کہا وہ عمر انخطاب ہے عمر انخطاب بڑے جلیلی جلالی صحابی تھے غصے والے تھے اور یہودی سے تو ان کی بنتی نہیں تھی مسلمان نے سوچا کہ انخطاب اس کے حق میں فیصلہ نہیں دیں گے لیکن وہ یہودی تھا جو جانتا تھا کہ عمر جلالی ضرور ہے غصے والے ضرور ہیں یہودیوں سے نفرت ضرور کرتے ہیں لیکن نا انصاف نہیں جھوٹے نہیں ہیں وہ سچائی کا فیصلہ کریں گے وہ انصاف کا فیصلہ کہے گا انہیں نے کہا مجھے قبول ہے چلو اس کے پاس بھی چلتے ہیں یہ مسلمان اس یہودی کو لے کے عمر کے پاس چلا گیا اپنا معاملہ سنانے لگا آپ ہمارے درمیان میں فیصلہ کر دیجئے اس کا فیصلہ سننے کے بعد یہودی نے کہا در حقیقت آپ سے پہلے آپ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا تھا آپ کے نبی نے کہا کہ یہ حق اس یہودی کا بنتا ہے لیکن یہ مسلمان اس پہ خوش نہیں ہوا کہنے لگا کہ ایک اور شخصیت ہیں جو عدل انصاف کا فیصلہ کرتا ہے وہ آپ ہیں آپ کے پاس آئے ہیں اب آپ کا فیصلہ چاہ رہے ہیں بولا اچھا نبی کا فیصلہ ہو چکا ہے اور آپ میرا فیصلہ چاہ رہے ہیں بولا ہاں بولا میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں گھر میں گئے ننگی تلوار اٹھا کے لائے اور اس نام کی مسلمان کا گردن اڑا دیا ایک شور اٹھ گئی ممن خطاب نے مسلمان کو قتل کر دیا ممن خطاب نے مسلمان کو دنیا کی معاملہ تھا کاروبار تھا مسلمان کو قتل کر دیا رب العالمین نے آسمان سے اپنی آیاد نازل فرمائی اور قسم کھا کے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑی بڑی قسمیں کھائیں سب سے عظیم قسم اپنی کھائی ہے ساری چیز زمین اور آسمان اور سورج اور چاند اور ستارے اور شجر اور حجر ہر چیز کی قسم کھائی مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی قسم کھائے لیکن اللہ مالک الملک ہے جس کی قسم کھائے لیکن اپنی قسم میں سب سے عظیم وہ قسم ہے جو اللہ نے اپنے نبی کی نسبت سے قسم کھائی اس آیات میں میرے رب نے فرمایا فَلَا وَا رَبُّكَا اے میرے نبی ان سے کہ یہ ایسا نہیں ہے یہ مومن نہیں ہیں یہ غلط سمجھ رہے ہیں اور مجھے آپ کے رب ہونے کی قسم ہے میں سارے کائنات کا رب ہوں لیکن یہ شرف ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا بھی رب ہوں وَا رَبِّكَا آپ کے رب ہونے کی قسم ہے لَا يُؤْمِنُونَ یہ کہتا ہے یہ ایمان والا ہے یہ نہیں ہے ایمان والا لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَشَجْرَ بَيْنَهُمْ یہاں تک کہ اپنے جھگڑوں میں آپ کو اپنا حکم بنا لیں فیصلہ کرنے والے آپ ہیں ثُمَّ لَا يَجِدُ فِي أَنفُسِمْ حَرَجَ مِمَّا قَضَئِكَ پھر ان کے دل میں جو آپ نے فیصلہ دے دیا کوئی حرج اشکال نہیں ہونا چاہیے وَيُسَلِّمُ وَتَسْلِيمَا خوشی خوشی تسلیم کر لیں تب تو مومن ہیں ورنہ میرے نبی آپ کے رب کی قسم یہ بولتا رہے مومن ہیں کچھ بھی کرتا رہے یہ نہیں ہے ایمان والا میرے بھائیوں اپنی ایمانوں کو پرخ لیں دیکھ لیں اللہ سے بھی مانگیں اور ایمان کے اوپر چلنے کی کوشش کریں اللہ سے ارتجاہ ہے اللہ کہنے سننے والوں کو نصیحت لینے کی توفیق دے اللہ ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان پر خاتوا نصیب فرمائے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والأموات انکا یا مولانا قریب مجیب دعوات اللہم اصلح لنا دیننا الذي هو عصمت امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرة التي اليها معادنا واجعل الحياة زیادة لنا في كل خير والموت راحتا لنا من شر كل شر اللہم اننا نسألك حياة السعداء اللہم اننا نسألك حياة السعداء وممات الشهداء وشربة بيد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم لا نظمع بعدها أبدا اللہم اننا نسألك الجنة ونعیمها ونعود بك من النار وجحیمها اللہم امین اقولوا هذا القول واستغرده ولكم ان اللہ يأمركم بالعدل والإحسان وإتاء ذا القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغی يعيدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ونذكر الله أكبر والله يعلمت ما تصنعون واقم الصلاة موسیقی موسیقی موسیقی